بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بریک فوس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں بریک فوس کے علاوہ آپ اس کو ایوننگ سنیکس میں بھی ٹی ٹائم میں لے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ٹیسٹی بنتا ہے اور سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین لیں گے اس میں ایک کپ ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی کو اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں ایک نوڈلز کا پیکٹ لیں گے اور اس کو سنٹر میں توڑ کر اور اس طرح ہم پانی میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو نوڈلز کا پیکٹ آتا ہے مسالے والا وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ان کو مکس کریں گے ہلکا سا نوڈلز کی سائٹ کو تھوڑا سا چینج کریں گے تاکہ دونوں سائٹیں نرم ہو جائیں اور اس کو اب ہلکی آنچ پر ہم پکائیں گے یہاں تک کہ نوڈلز میں جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے گا اب اس کو ایک الیدہ بول میں ہم نکال لیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو میں نے اوبال کر رکھ لیا ہے اس کو ہاف کٹ کریں گے اور اس کے اندر سے جو زردی ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے اور اب ہم اس کو رفلی کٹ کر لیں گے جس طریقے سے آپ چاہیں اس کو چھوٹے بڑے پیسز میں آپ کٹ کر رکھ لیجئے اس طریقے سے ہم نے انڈے کو کٹ لیا ہے اور یہ ایک وائٹ جو کہ بوائل کی ہوئی ہے وہ بھی نوڈلس میں ڈال دیں گے اور میرا پیسٹ گنور کا چلی گارلک ساس ٹو سے تھری ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پر اب ہم کیا کریں گے کہ ایک انڈا لیں گے اور انڈے کو اچھی طرح سے آپ بیٹ کر لیں بریٹ کے سلائسز لیں گے جن کی کی ہم نے سائٹس کو کٹ کر رکھ لیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ نوڈلز کا ہم بریٹ پر اس طریقے سے سائٹ پر رکھیں گے اور انڈے کو ہم برش کی ہب سے بریٹ کے جو سائٹ ہیں وہاں پر ایونلی ہم ایک کے ساتھ کوٹنگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اور نوڈلز کو اندر کی طرف دبائیں اور اچھے طریقے سے آپ بریٹ کو فول کر لیں بہت ہی زبردست سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے ہمارے جو بریٹ ہیں وہ اچھی طرح سے فرائی پین میں ہم نے پہلے ہی آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے آئل اچھی طرح گرم ہو گیا تو ہم نے فلیم کو ہلکا کر دیا اس میں آسانی سے جتنے بھی آپ کے یہ بریٹ کے سلائسز آ سکتے ہیں آپ رکھ لیجئے اب سائٹ چینج کریں گے واو سبردست بہت ہی بہترین کلر آیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کرسپی یہ بن کر تیار ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو نوڈلز ہیں ہم نے فلنگ کی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے دونوں طرف سے ہم اچھے طرح ان کو گولڈن براؤن کلر دے دیں گے یہ دیکھیں دوسری سائر سے بھی پرفیکٹلی کلر آیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم کیچن ٹاول لیں گے اور ون بائی ون تمام جو بریٹ کے سلائسز ہیں ہم اس پر رکھیں گے تاکہ ایکسیس سائل ریموک ہو جائے اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں یمی بہت ہی مزے کا یہ ایوننگ سنیکس آپ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں بریک فارس میں آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اب اپنی پارٹیز میں بچوں کے لنچ باکس میں اس کو ضرور انجوائی کر سکتے ہیں ویڈیو بسندائی ہے تضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ